اور یہاں پر پرسنٹیج بھی ہمارے پاس آ گیا ہے سات نو فیصد اگبرپور سیٹ پہ 38.2 فیصد مددان 39.6 فیصد مددان کنوج میں 43.1 فیصد مددان یہ اب تک کے پول پرسنٹیج کو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کتنے فیصد مددان ہو چکا ہے مشرق میں کانپور میں کنوج میں اگبرپور میں یہ یہاں پر تصویر اُبھر کر سامنے آ رہے ہیں اور اس وقت باتشیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ کچھ خاص میں ہمارے ہیں ان کے پاس سیدھے چلیں گے منیش شکلہ بی جے پی کے پروکتہ ہمارے ساتھ ہے درمیندر یادہ پروکتہ ہیں سماجوادی پارٹی کے اور سورا دوبے راجنیتی قوصلے شک ہیں سب سے پہلے بھارتی اندہ پارٹی کے منیش شکلہ جی کے پاس چل رہا ہوں منیش جی چوتھے چرنڈ کا مددان چل رہا ہے تین چرنڈوں میں پول پرسنٹیج اس طریقے سے سامنے آیا تھا تمام پولٹیکل پارٹیز اپنی اپنی طرح سے اس کا آقلن کر رہی ہیں چوتھے چرنڈ میں اب تک کا جو پول پرسنٹیج آیا ہے جس کو میں لگاتار بتا بھی رہا تھا ابھی آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس پول پرسنٹیج کو درسل آپ کو دھیان میں ہوگا کہ جب پہلے چرنڈ کا مددان سماپت ہویا تب تک انڈی گڑھ بندن کا گڑھ بندن ہی پوری طرح سے سہی نہیں ہو پایا تھا دونوں لوگوں کی ریلی ساتھ نہیں ہو پائی تھی اس طریقے سے سٹیٹ در سٹیٹ ٹکٹ بدلے جا رہے ہیں اس سے جب نیتا ہی کون پڈیٹ نہیں ہے انڈی گڑھ بندن کے تو ان کے مداتوں میں آتاشاہ ہیں چنہ آیا یوک بھارتی جاندہ پارٹی بودھ تک ووٹ پڑے اس کے لیے کام کر رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ جو بپچ کا مد آتا ہے وہ حتاکہ راشہ میں نکل نہیں رہا ہے اس کے ناتے سے اتر پردیس میں پوننگ پرسنٹس گر رہا ہے اور جہاں سرکارے ہیں بپچ کی پنگال میں وہاں پوننگ پرسنٹس دیکھیں بڑھ رہا ہے اس کا کارن کیا ہے کہ وہاں جس طریقے سے انیائے اتیچار ہے اس کے خلاف وہاں جمعہ نکل رہی ہے بہت مہتپور بات آپ نے کہی ہے دھرمیندر عیادف جی میرے ساتھ ہیں پروکتہ ہے سماجوادی پارٹی کے دھرمین جی چوتھر چنل کا مد آن چل رہا ہے آج جس طریقے سے اب تک کا پول پرسنٹس آیا ہے میں چاہوں گا کہ پہلے آپ اس پر ایک بات کہیں اور ساتھ کی ساتھ پردان منتری رہیندر موڈی کا ضرور شو ہے اس کو کس طریقے سماجوادی پارٹی دیکھ رہی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں ابھی سمیہ بچا ہوا تقریبا ساڑھے تین گھنٹے کا تو میں لوگوں سے نیویتن کروں گا کہ زیادہ زیادہ مدان کریں آہ مدان کام ہونے کا جو سب سے بڑا کارن ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی دس سال کی نیراسہ بری سرکار وہ ایک ہی سی پیٹے بیان وہ ایک ہی سی پیٹے گارنٹی وہ ایک ہی سی پیٹے اسٹیٹمنٹ وہ ایک ہی سی پیٹے نیتا لوگ اسے اب آج ہی جا گئے ہیں جو ایوان دوہزار چودہ میں اٹھارہ برس کا تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کچھ کرے گئی ہواں کے لیے آج وہ اٹھائیس سال کا ہو گیا جب آپ اٹھارہ سے اٹھائیس سال میں پہنچ جاتے ہیں تب آپ کو جیون کی حقیقت سے روبرو ہونا پڑتا ہے بہت ساری ضرورتیں آپ کے بڑھ جاتی ہیں پریوار کی جمیداریاں بڑھ جاتی ہیں تو آپ کو ایک بار جیون کو صحیح دیکھنے کا اوسر ملتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے جس طرح کے درسن کرائے اس میں بھرشتہ چار کو لے کر کے آپ دیکھ لیجئے جتنے بھرشتہ چاری نیتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں ایک دن ملکل جا کے گودام کی طرح بیٹھ رہے ہیں تو اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس نیتی ہوتی نیتی ہوتی تو باہر کے نیتہ اکلے نہیں کیا سکتا نہیں ہوتی اتنا پرچن بہو سے جیت رہے تھے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا حطہ سونا سو ابھاوی کا اور بھارتی جنتہ پارٹی چوتھے چرڑ میں چاروں کھانے چھت ہو جانا نشیت روپ ہے ابھی چھے بجے تک معاملہ کیلئے رو جائے گا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس کوئی مدہ نہیں بچائے جس میں چناؤ لوڑے اسے خالی ہندو مسلمان کرنا ہے اسے خالی کچھ اور باتیں کرنی ہے اگر آپ ان سے پوچھئے کہ آپ نے کسانوں کے آئے دوگنی کیوں نہیں کری اس کے بارے میں گوئی جواب نہیں دیں گے اگر ان سے پوچھئے کہ اتر پردیس میں دس دس پرچے لیگ ہوئے جس میں ساٹھ ساٹھ لاکھ ہی آؤں گے بہت مہت پور بات کیے بھی آپ نے سارے مہت پور باتیں میں جائے طور پر چرچاک کندر وندو میں ساری چیزوں کو لاؤں گا لیکن سورب دوبے راج نیتک وصلی شک ہے ان کے پاس چلتے ہیں سورب جی سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ پرچار بھی لگاتار چل رہا ہے باقی چڑھنوں کے لیے اور آج کا دن اس لیے بھی مہت پور بات ہے کیونکہ کل پردھان منتری کا نومینیشن ہے اور اس سے پہلے آج کاشی میں بڑا جماوڑا لگا ہوا ہے کافی کارکرتا وہاں پر موجود ہیں اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد نریندر موڈی کا روڈ شو وہاں پر شروع ہوگا کتنا مہت پور بات مان رہے ہیں اس چناؤ کے لیاغ سے پردھان منتری کا کاشی میں آج کا روڈ شو دیکھیں چونکہ پردھان منتری جی کا یہ سنسدی چھتر ہے اس لیے مہت پور تو ہو ہی جاتا ہے سب ہی لوگوں کی نگاہیں آج جو ہے مانارس پر رہیں گی روڈ شو پہ کل ان کا نامنکن بھی ہے لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو پردھان منتری نریندر موڈی ہے وہ صرف ان کا روڈ شو اور جو اس پرکار کی ریلیا ہے وہ آپ صرف اپنے چھتر میں جب ان کا سمائی آیا ہے تب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے پہلے وہ لگاتار جہاں جہاں پر چناؤں ہیں لگاتار روڈ شو کر رہے ہیں ریلیا کر رہے ہیں تو کہنے کا مطلب جو بھارتی جنتہ پارٹی کے اگر وہ اسٹار پچارک ہیں تو اسٹار پچارک کی بھومکہ میں پوری پارٹی کے لیے ہر جگہ پر آج بلکہ صرف بنارس کے لیے نہیں وہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا لگاتار اور آج جب بنارس کی ہم بات کرتے ہیں ویشو کے سب سے پراشین سہرکاشی کی تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ اب وہ پورا موڈی میں ہو چکا ہے جس پرکار سے کارے کرتا ہے جس پرکار سے وہاں کی جنتہ ہے جس پرکار سے وہاں کے چپے چپے پر لوگ جو تھے لے والے رکشے والے ابھی تمہیں بنارس ہو کر کیا ہے مطلب لوگوں کو ایک ہی جوبان میں کہتے ہیں کہ بھئیہ کس کو ووٹ کس چیچ پر ووٹ دیں گے کہتے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے ہیں ہم صرف موڈی جی کو ووٹ دیں گے اس لئے دیں گے کیونکہ ہمارے جو بنارس ہے ہمارے چھتر کا جو وکاز جو ہے جس اسطر سے ہوا وہ پچھلے کئی ورسوں سے نہیں ہو پایا تھا جس پرکار سے وہاں سڑکوں کا نرپاڑ ہوا انفرسٹرکچر کا نرپاڑ ہوا جس پرکار سے کانون مباستہ کا اچھا جو ہے یوگی آدیتنات جی کے مادیم سے وہاں پر سخت مباستہ ہے جس پرکار سے گھاٹوں کا سب سے بڑا مندیروں کا جس پرکار سے اچھا طریقے سے نوینی کرر کیا گیا تو یہ بھارت ہے چونکہ اتر پردیس میں جو ہے وہ ایدیہ آپ دیکھتے ہیں کاشی دیکھتے ہیں یہ پورے سب دھارمی چھتر ہیں اور دھارمی چھتروں میں جو اسویدائیں ہوتی تھی پردھان منتری جی نے سب سے زیادہ وریعتہ ان گھاٹوں کو دیا بہت بہت پور بات آپ نے سورب جی رکھی ہے منیش شکلا میرے ساتھ بی جی پی کے سپوکس پرسن لگاتار بنے گئے ہیں منیش بھائی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پردھان منتری کے روڈ شو کو لے کر آپ کی پارٹی نے سنگٹھن نے تمام لوگوں نے کئی دنوں سے تیاریاں کی ہیں اور ظاہر طور پر اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد وہ روڈ شو ہونا ہے کیا لگتا ہے آپ کو یہ روڈ شو کتنا کارکرتاؤں کے منوبل کو اور بڑھا پائے گا اور عام لوگوں میں کتنا میسیج دے پائے گا ووٹ کو لے کر کے مانی پردھان منتری جی پورے دیش کے لیے پردھان منتری ہے لیکن کاشی کے لیے اب ان کے لانے سامسک ہیں کاشی کا پورا انہوں نے سورو پدلا ہے پردھان منتری جی بھارتی جنتہ پارٹی کے سرووچ نیتا ہے اور ان کی روڈ شو ان کی ریلیوں اور ان کے تمام جو کارکرم چناؤں پر لے کر ہوتے ہیں نشت روپ سے کیول کارکرتاؤں کو ہی نہیں انسپائٹ کرتے ہیں بلکہ عام جنتہ کے بھی دلوں میں وہ اسٹھان بناتے ہیں ان کی بیان ان کی باتیں جو ملنے کا ان کا طریقہ ہے جس طرح سے وہ کنیکٹ کرتے ہیں جس طریقے سے عام مداتاؤں سے ملتے ہیں اس کے پہلے بھی دیش میں پردھان منتری ہوئے ہیں اور تمام دلوں میں ان کے سرووچ نیتا ہے لیکن دیکھیں ان کا کس طریقے سے جتہ سے ملنے کا طریقہ ہے اور پردھان منتری جی کا اتنا درچھا کو لے کے پروٹوکال ہے اس کے باوجود بھی جتہ کے پاس جب جاتے ہیں تو پرانے نرین موڈی جی کی طرح سب سے ملتے ہیں تو کاشی کی جنتہ ان کو اپنے لادلے سامسط کا انتجار کر رہی ہے کاشی کی جنتہ نے یہ تیہ کیا ہے کہ پچھلی بار کے پیچھا اور زیادہ اوٹوں سے جتا کر بھیجنا ہے چونکہ کیول کاشی کا تو سورو پتلا ہی پورے دیش کا سورو پتلا ہے کاشی کے سو کلومیٹر دور بینوازری دھام کا اندر مار ہوا ہے یہ جو سڑک تھی بنارس سے لکھڑوں اس کے کیا حال تھے جو بنارس سے لے کے گاجی پور جو بنارس سے لے کے پریاغ راج کی جو سڑکیں تھی ان کے کیا حال تھے جو بناوارانسی کے اندر جس طریقے سے انہوں نے ویشونات کاریڈور کا نرمان کر آیا کہ اول دھارمی درشت سے ہی نہ دیکھئے آرثی کروپ سے اس کا آج کیا یوگدان ہے